نمسکار میں ہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز آج کے سمیہ میں دسویں کلاس پاس کرنے کے بعد جو یوہ ہے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیریئر کونسی سائیڈ میں بنائیں حالانکہ یہ جرور ہے کہ بچپن کے اندر یہ کہا جاتا ہے بچوں کو بتایا جاتا ہے اور اسی پری پارٹی کے تحت وہ یہ بول دیتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے ہمیں ڈاکٹر بننا ہے کوئی کہتا ہے انجینئر بننا ہے کوئی کہتا ہے پائلٹ بننا ہے تو یہ سارے جو فیلڈ ہیں اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے بچے کو کیا ہونا چاہیے اس کے اندر کس طرح سے اس کے اندر ہم جا سکتے ہیں تو اس کو لے کر اپنی نیوز کی طرف سے اب ایک کریکرم شروع کیا گیا ہے اور اس کریکرم کا ہم نے نام دیا ہے کیریئر کاؤنسلنگ جہاں کیریئر کاؤنسلنگ کے اس خاص شریز کے اندر ہم آپ کو الگ الگ جتنے بھی فیلڈ ہیں جتنے بھی چاہیے اس کے اندر گورنمنٹ سیکٹر ہے چاہیے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے تو سبھی طرح کی جانکاری ہم دیں گے اور الگ الگ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس فیلڈ کے اندر آپ کو کیا کچھ ایجوکیشن لینی پڑے گی کیا اس کے اندر سکوپ ہے یہ تمام جانکاری ہم آپ تک پہنچانے کا پریاز کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ یہ اس طرح کا جو یہ کاریکرم ہم شروع کر رہے ہیں وہ واقعی میں آپ کے لئے کافی پربھاؤسہ لی رہے گا آپ کے بھویشے کے نردھارن کے لئے کافی یہ کارگر رہے گا تو اس کو لے کر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیریئر کاؤنسلر سندیب کمار سندیب جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے اپنی نیوز میں پونیا جی آپ کا دھنیواد اور اپنی نیوز کے سبھی درشکوں کا آردی کبینندن سواگت اور اس سیریز میں جیسا کہ پونیا جی نے بتایا کہ ہم کیریئر سے سمبندی جانکاری ہے اور آج کے ٹوپک میں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہے وہ بتانے جا رہے ہیں بلکل یہ بہت بڑیا ہے کہ سب سے پہلے کیریئر کا نردھارن کرنے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو سیریز شروع ہو رہی ہے تو اس کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہوتا ہے کس طرح سے اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ پوری جانکاری آپ ہمیں ہمارے درشکوں کو دیجئے تاکہ ان کے بہوشیہ کے نردھارن کے لیے یہ کافی زیادہ کارگر ہو ہر ایک انسان کے مند میں یہ دوند رہتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں انسان کو تو چھوڑو مہابارت کے اندر اور ارجن کو بھی یہ دوند ہو گیا کہ میرے کو ید کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا میرے لیے صحیح ہے کیا میرے لیے غلط ہے پر وہاں پہ ان کو سہتہ دینے کے لیے بھگوان کشم تھے پر ان کی وہ شکشائیں ہیں ہر ایک آدمی کے لیے اتنی ہی اوپیوگی ہے جس سمیں ید کے اندر ارجن کو انہوں نے سہتہ دی ہر منوشیہ اس دوند سے باہر نکل سکتا ہے کہ میرے کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور ودیارتیوں کے لیے یہ ایک کافی help رہے گی کہ وہ ایک مارک درشن پرابت کریں کہ میں آگے بھوشیہ میں کیا کروں بھوشیہ نرمان کیوں کروں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں جیسا کشن بھگوان نے گیتہ میں کہا سی جاتی یین جاتو یاتی ونس سموننیتم پرورتنی سنسارے مرتے کو وینے جائتے مطلب وہ ہے جیتا ہے جس کے جینے سے ونس کی انتی ہو نہیں تو اس پرورتن سیل سنسار کے اندر پرانی جیون لیتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اس لیے آپ کو کیول اپنا کیریئر بڑھانے کے لیے ہی نہیں پڑھنا یا آگے بڑھنا آپ کو ونس آپ کے سماز اور آپ کے دیس کو آگے بڑھانے کے لیے بھی یہ سب کاریئے کرنے ہیں اور ایک بات میں مہتوپون روپ سے آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنا وقت ہے وہ دوسروں کو دیکھنے میں برباد کر دیتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہی ہیں اس سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہی ہیں کچھ بھی ملے گا تو وہ اس سے ملے گا تو ان سب سوالوں کے جواب کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کے mind کا ہر ایک کیوشن ہم کلیر کریں کہ میرے کو کیا پڑھنا چاہیے کیا کوش کرنا چاہیے کیا نوکری یا کاروبار کرنا چاہیے تاکہ میں اپنا بھی وکاس کرسکوں اور میرے پریوار کا میرے سماج کا میرے دیش کا اور سب سمپون وشو کا میں وکاس اور اپنا یوگدان دیش کو تو دوستو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بتا دوں کی آپ کو کسی بھی کاریئے کو کرنے سے پہلے اس کی پوری جانکاری اکٹھا کرنا اس سے سمندھت پرشن اور اپنی سنکیہ سمادھان کا حل کرنا ہی کیریئر کاؤنسلنگ ہے انگلیس میں بول دیا تو کوئی کیریئر کاؤنسلنگ بہت بڑی چیز نہیں ہو گئی ہے یہ سیمپل سی ایک سمادھان ہے کی میرے کو کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہے اس میں کیا نیگٹیو چیزیں ہیں اس میں کیا پوزیٹیو چیزیں ہیں ہم اگر ایک چھوٹا سا کپڑا لینے بھی بجار میں جاتے ہیں تو اس میں دس طرح کی دکانیں دیکھتے ہیں دس طرح کی اس میں کلر دیکھتے ہیں پر اگر ہمیں کیریئر کا نردھارن کرنا ہو تو ہم ایسے ہی کہ جی اس کے فارم نکلے ہوئے تھے اس نے کہہ دیا ہم نے لے لیا نہیں اس چیز کا دوستو کوئی فائدہ نہیں نکلے گا اور بعد میں کیا رہتا ہے کہ جی اس نے بتایا میں نے تو کر لیا کوئی ریجلٹ نہیں نکلا دوسرے کو دوست دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اتنا ضرور کرنا ہے کہ ہماری شمتائیں کیا ہے اور ہمارے ہم کس چیز کے اندر اچھے ہیں وہ ہمیں اپنی اچھائیاں دیکھنی ہوگی اور ساتھ کی ساتھ برائیاں ہیں وہ بھی دیکھنی ہوگی کہ میری لیمیٹیشن کیا کیا ہے میری ساریرک میری آرثک ستیتیاں کیا ہیں ان سمتاؤں کے آدھار پر ہمیں آگے کیا پڑھائی کی جا سکتی ہے کیا کورس کیے جا سکتے ہیں وہ دوستو ہمیں دیکھنا ہے اور اس کی پوری جانکاری ہم ان اپیسوڈوں کے دوارہ ہے آپ کو دیں گے تو اس میں تھوڑا سا اور میں بتا دوں کہ یہ سٹیپ وائی سٹیپ پروسیس ہے اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اس کے دوارہ ایک سفل کاریے کرنے والے ہم ایک انسان کیسے بنے اس کا نرمان ہے اس نرمان پرکریا کو ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے اور اپنے پریویس میں اور اپنے واتاورن میں کیسے اس چیز کو ہم صحیح سے لاغو کر سکتے ہیں تو اس پہ ہمارا فوکس رہے گا اور آپ کو بھی بہت سب کام نہائیں اور میں آسا کرتا ہوں اور بھگوان سے یہ پراتھنا بھی کرتا ہوں کہ ہم جو بھی آپ کو جانکاری دیں وہ کسی سوارت میں یا کم سوچ یا وچار سے نہ دیں اور پھر بھی میری یہ کافی لگ بگ دو سال کی میری محنت ہے اور اس کو آپ ایسے ہی مت سمجھنا کی ایسے ہی ویڈیو بنا دی اور وہ کر دی تو یہ ایک اپنے نیوز کا پلیٹ فورم ہے تو ہمارے چھتر کے لیے اور اس میں کوئی چھتر کی ویسے باؤنڈری نہیں ہے ایک ریپٹیڈ پلیٹ فورم ہے تو اس سے آپ کو ریپٹیڈ انفورمیشن ملے گی اور اس کے اندر ہمیں ڈی سی آفیس کے دوارہ بھی ہم نے یہ سکولوں کے اندر پروگرام چلایا تھا سات سکول ہم نے کیے تھے پرائیلٹ پروڈجیکٹ کے روپ میں تو اسی چیز کو ہی ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو اتھنٹک انفورمیشن ہے وہ ہم دینے کا پریاس کریں گے تو آپ کو سب کامنائیں اور دھنیواد